بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت مزیدار سا آلو پالک بن رہا ہے یہ بہت مزیدار ہے آپ اس کو ایسے ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے تو آنے یاد رکھئے گا اس کو بنانے کے لیے ہم نے جو چیزیں لئی ہیں ہمارے پاس تین پاو پالک اس طرح ہمیں باریک کٹ لیا دو لیا اس کو اور اس کے بعد ہم نے لئی ہے آدھا پاو میتھی ہمیں تین آلو لئی ہیں درمیانے سائز کے اور ان کو اس چھے میں کٹ لیا ہے کیوپس کی شکل میں ہمارے شامل کریں گے ہم نے زیرہ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ گارلک لیا ہے جس کو چاپ کیا ہے ایک درمیانی پیاز لیا ہے اس کو بھی ہم نے چاپ کر لیا اور پانچ چھے ہمارے پاس یہ جوہر میرچ ہیں پانچ کٹی بھی ہری میرچ ہیں آپ کا دل چاہے تو آپ اس کو بیس بھی بنا کے ڈال سکتے ہیں میں نے چاپ کی ہے ہلدی ہے ہاف ٹی سپون سے بھی کم ہے ہون ٹی سپون ہے پیسی بھی لال میرچ ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون ہے کٹی بھی میرچ ہے وہ ون ٹی سپون ہے اور ایک کھانے کا چمچ میں بارکیس میں روستڈ زیرہ شامل کروں گی اور ہاف ٹی سپون نمک ہے نمک ہم دیکھ بھال کے شامل کریں گے کیونکہ پالک میں بھی کافی نمک ہوتا ہے پین میں ہم پانچ سے چھے ٹی بل سپون اوائل شامل کریں گے اوائل گرم ہو جائے گا تو اس میں جو ہم نے یہ مسائلے رکھیں چوب کیوئی پیاز لیسن زیرہ اور جوا مرچ اس کو شامل کر دیں گے ہالو ڈالنے کے ساتھ ہم اس میں نمک شامل کرنے میں ہاف ٹی سپون جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہالو کا کلر جو ہے مچینٹ ہو گیا پرائی ہو گیا ہم اس میں ہم باقی کی مسائلے شامل کریں گے ساتھ ہی تھوڑا سا پانی شامل کریں گے تاکہ مسائلے جل نہ جائیں اور اس کو پرائی کریں گے مسائلے کو پچھا پندور ہو جائے گا تو ہم اس میں پالک شامل کر دیں گے اور تمامٹر کی پیوری بنا کے ڈالیں گے جو تمامٹر ہیں اس کو ہم کٹ کر کے بھی بلینڈ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اگر تمامٹر پیسٹ ہو کسی کے پاس تو وہ بھی شامل کر سکتے ہیں مسائلے کا کچھا پندور ہو گیا اب اس میں تمامٹر کی جو ہمیں پیوری بنائی ہے وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا سا تمامٹر کا کچھا پندور ہوگا تو ہم اس میں پالک شامل کر دیں گے صرف بیسک مسائلے شامل ہیں مگر اس میں بہت ہی اچھی سے کلر آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی شاندار سا یہ آلو پالک تیار ہوگا آپ اس کو ایسی ٹرے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا میں اسی سٹیچ پہ پالک شامل کریں اور اس کو ابھی ہم بلکل نہیں ڈاکیں گے تھوڑا سا سٹیم میں آئے گا تو یہ خود ہی نیچے بیٹھ جائے گا پالک کم ہو جائے گا اور ہمیں آلو پہ گلانی کی کوئی ٹانچن نہیں ہے آلو ہمارے فکٹی پرسن گل چکے ہیں اور اس کے بعد ہم جب ہمارا پالک آلو اچھے سے مکس ہو جائے گا ہم اس میں میتھی شامل کریں گے میں ہاتھوں سے میتھی کو توڑ کر ڈال لئی ہوں اس طرح سے یہ ایک ٹوٹکا ہے کہ اس سے میتھی جو ہے وہ کڑوی نہیں ہوتی ہے پھانے میں ذائقہ بھی خراب نہیں ہوتا میتھی کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور یہ اب تیاری پری ہوگی تقریبن پانچ ون بعد ہم اس پوڑ میں ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ شامل کریں گے اور ڈیش آؤٹ کر لیں آلو پالک تیار ہو چکا ہے اب اس میں ہاپ ٹی سپون گرم مسالہ شامل کریں گے اور اگر آپ کے پاس کریم آویلی بیل ہو تو آپ کریم بھی شامل کر سکتے ہیں جس طرح کہ میں شامل کریں تقریبن دو سے تیم ٹی بل سپون ہم اس میں کریم بھی شامل کریں گے ہمارا مزیدار سا کریمی آلو پالک میتی یہ تیار ہو گیا ہے اور آپ اس کو اسی طرح سے ٹرائے کیجئے گا مجھے دعا نیاد رکھے گا اللہ حافظ